تو دھن تیرس کا دن ہے اور شروعات کی جائے ایک اچھی خبر کے ساتھ جہاں پر دیش کے بزرگوں کو کچھ اچھا ملا ہے دھن تیرس پر بزرگوں کو پردان منتری نریندر مودی نے اچھی صحت کا گفت دیا ہے آج سے ستر سال اور اس سے ادھک عمر کے بزرگ بھی پانچ لاکھ روپے تک کبر دینے والی آئیشمان بھارت سکیم میں علاج کے لیے ریجسٹریشن کرا پائیں گے اب بس ستر سال سے ادھک عمر کے لوگوں کو آئیشمان وی وندنا کارڈ ملے گا اور اس کے تحت سبھی آئی ورک کے لوگوں کو پانچ لاکھ تک فری ہیلتھ انشورنس دیا جائے گا اس موقع پر پی اے مودی بھاوک بھی ہو گئے انہوں نے کہا کہ دلی اور بنگال کی سرکاروں نے آئیشمان یوجنہ لاغو نہیں کی ہے اور ان دونوں راجوں کے بزرگوں کو یوجنہ خلاب نہیں مل پائے گا راج مجھے اس بات کا بہت سنتوش ہے کہ آئیشمان یوجنہ کا بستار ہو رہا ہے دیش کے ہر بھجورد کے نظر اس کارکم پر ہے چناؤ کے سمائے میں نے گارنٹی دی تھی کہ تیسرے کارکار میں ستر بھر سے اوپر کے سبھی بھجوردوں کو آئیشمان یوجنہ کے دائرے میں لائے جائے گا لیکن ساتھ ساتھ میں دلی کے ستر سال کی اوپر کے جتنے بھجورد ہیں اور پسچن بھنگار کے ستر سال کی اوپر کے جتنے بھجورد ہیں میں ان سے کشمہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کی سیوہ نہیں کر پاؤں گا میں ان سے کشمہ مانگتا ہوں کہ مجھے پتہ تو چلے گا آپ کو کست ہے مجھے جان کر ہی تو ملے گی لیکن میں آپ کو سہائی نہیں کر پاؤں گا اور کارن دلی میں جو سرکار ہے اور پسچن بھنگار میں جو سرکار ہے وہ اس آئیشمان یوجنہ سے جوڑ نہیں رہی ہے تو خیر اب پسچن بھنگار اور دلی کی کیا بات ہے وہ الگ لیکن آج سے ستر سال کے جو دیش کے تمام بزرگ ہیں بینہ کسی انکم لیمٹ کے ان سب کو اس سکیم کا فائدہ ملنے جا رہا ہے تو آئیے اچھی طرح سے پہلے اس سکیم کو سمجھ لیتے ہیں آئیشمان بھارت پی ایم جی وائی سکیم کی خاصیت کو سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سیوگی آلوک پریہ درشی جو اس پورے ایونٹ کو کور کر رہے تھے آلوک بتائیے سب سے پہلے تو بجے کی اس سکیم کی خاصیت کیا ہے ایک بیس لائن ہمیں پتا ہے کہ ستر سال سے اوپر کے بزرگ لیکن اور کیا ڈیٹیلز ہیں ساتھ میں بلکل دیکھیں اس سکیم کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ بجرگوں کو الگ سے پانچ لاکھ روپے کا ٹوپ اپ ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی فیملی میں بجرگ پہلے سے ہی آئیشمان بھارت میں کور ہے تو اس سے الگ اس کو پانچ لاکھ روپے کا اور فائدہ ملے گا یعنی بجرگ کے لیے الگ سے پانچ لاکھ ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پریوار کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرنا پڑے گا تو یہ ایک اپنے آپ میں بڑی بات ہے اوپر دھان منطر نے جس طرح سے کہا کہ بزرگوں کی صحت خراب رہتی ہے تو ان میں کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے لہٰذا انہیں الگ سے پانچ لاکھ روپے کا جو آئیشمان بھارت آئیشمان ویب وندنہ یوجنا کے تحت جو کارڈ ملے گا اس میں پانچ لاکھ روپے کا ایڈیشنل وہ اپنا علاج کرا پائیں گے تو یہ اپنے آپ میں خاصیت ہے اور یہ بالکل فری یوجنا ہے اس کے تحت آپ کو صرف اب یہی کہنا ہے کہ جو اس میں چھے کروڑ بزرگوں کو اس سے فائدہ ملنے والا ہے جو ڈاٹا دیا گیا ہے ساڑھے چار کروڑ میں جو کی فیملی ہے اس میں الڑی آئیشمان بھارت ابھی پہنچا ہوا ہے لیکن بزرگوں کو الگ سے جو فائدہ مل رہا ہے وہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے تو یہ پردھان منطری کا جو وعدہ تھا بجٹ میں بھی آیا تھا اس کے بعد بھی پردھان منطری نے اعلان بھی کیا تھا چناؤ کا دوران تو وہ پورا ہوا ہے اور اس کی خاصیت یہی کہ اس میں دیش کے قریب 29,000 سرکاری اور پرائیویٹ ہاؤسپیٹلز ہیں وہاں پر اس علاج سے اس کارڈ کے ذریعے فری ٹریٹمنٹ ہوگا ابھی تک کی بات کریں تو یہ یوجنہ کے ذریعے جو آئیشمان بھارت یوجنہ ہے اس کے ذریعے قریب سوہ لاکھ کرو روپے کا فائدہ جو آئیشمان بھارت کے بینشپ فریشری ہیں وہ اٹھا چکے ہیں تو یہ کتنی بڑی سکیم ہے آپ اسی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بات آپ نے بہت اچھی بتائی کہ جو بزرگ ریجسٹرڈ بھی ہیں ان کو الگ سے ٹاپ اپ ملے گا نئے لوگ تو ریجسٹر کر سکتے ہی ہیں تو ریجسٹریشن کی پروسس بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر رالوک اس کے لئے بتائیں کہ کیا کرنا ہوگا اگر کوئی ستر سال کے بزرگ ہیں اور وہ اس سے جڑنا چاہتے ہیں اس کا لاب لینا چاہتے ہیں تو بالکل جس کے پاس یہ کارڈ ہے فیملی میں کور ہے لیکن اس کو الگ سے جا کے جو abdm.gov.in ہے جو کہ آئیشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کا پورٹل ہے یا پھر آئیشمان ایپ ہے وہاں پر سب سے پہلے جانا ہوگا وہاں لاغن کرنے کے بعد اپنے سارے جو فیملی کے جو ڈیٹیلز ہیں جو آدھار کارڈ ہے یا پھر جو راشن کارڈ ہے ان سب کا ڈیٹیل وہاں پر ڈالنا پڑے گا کہ آپ کس فیملی کے ساتھ ہیں اس پر جب یہ آدھار سے جب یہ ویریفائی ہو جائے گا تب آپ کا جو کہہ سکتے ہیں کہ جو کینٹری ہے وہ ریجسٹر مانی جائے گی اس کے بعد آپ کو ایک ایک کارڈ ملے گا آئیشمان وی وندنا کارڈ جس کا پی ایم نے ذکر کیا اپنے بھاشن میں اور وہ جب کارڈ مل جائے گا تو آپ الگ سے پانچ لاکھ روپے کے علاج کے لیے آپ کسی بھی سرکاری ہے اور پرائیوٹ ہسپیٹل میں حق دار ہوں گے تو یہ اپنے آپ میں ایک پروسس ہے سیمپل پروسس ہے الڈیڈی جو ریجسٹرڈ ہو اس کے لیے اور آسان ہوگا اس میں ریجسٹرڈ کرنا ایپ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور جو abdm.gov.in ہے اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جی آلوک بہت شکریہ تو ایک بڑا اپ ڈیٹ آلوک دے رہے تھے کہ کس طریقے سے ستر سال سے اوپر کے بزرگوں کو بھی اب پانچ لاکھ کا بیما کور ملے گا آئیشمان بھارت کے تحت اور اس کے لیے ریجسٹریشن کیسا کرنا ہے ادھر آج پردار منتری نے یووین ایپ کا بھی گھارٹن کیا اس کے ذریعے پریگننٹ مہلا اور بچوں کے ٹیکہ کرنے کا سولہ سال تک کا ڈیجیٹل ریکارڈ رکھا جائے گا رکھا جائے گا